جمہو کسمیر کے بھائی بہن اس بات سے واقف ہیں کہ بھید بھاو اور یہاں اس لیے پنپا تھا کیونکہ کچھ لوگوں کے لیے کام ہوتا تھا یہاں ایک الگ طرح کا وی آئی پی کلچر بنا دیا گیا تھا اور جس میں کچھ لوگوں نے آتنگ کو ہتھیار بنا کر عام نگریکوں کا جینہ بھی محال کر دیا تھا مجھے یاد ہے دو ہزار اکیس میں ہی منسپل کارپوریشن کا ایک ہمارا سدہ سے اور جمہو کسمیر پولیس کے دو سپاہی ہماری بلیدان ہو گئے تھے اور میں کہنا چاہتا ہوں میتروں وکاس اور سمردی تبھی آ سکتی ہے جب سانتی ہوگی جن لوگوں نے آپ کو گمراہ کیا جن کے قارن آپ کے سوپور کی جگہ پتھر باج اور کاندھار دام پڑے ہیں میں سمجھتا ہوں آپ خود آج بشار کریے کہ ایسے لوگوں نے آپ کی بھلائی نہیں کی ہے آپ کی آنے والی نسلوں کے ساتھ انیائی کیا ہے آپ کے بچوں کے ساتھ انیائی کیا ہے میں جانتا ہوں یہاں کے نیک پیریاں گھٹ گھٹ کر کے جیتی رہی ہیں اس کے پیچھے سب سے بڑا قارن تھا چند کانفلکٹ پرفیٹیس نے پورے جمہو کسمیر کی یاکانچھاؤں کو ہائی جیک کر لیا تھا اپنے سوارت کے لئے اپنے پریوار کے سوارت کے لئے اس بیوستہ کو سماپت کرنے کا سنکلف ہم سب نے لیا ہے میں آپ سے نیویدن کرنا چاہتا ہوں اس میں آپ ہمارا ساتھ دیجئے اس بیوستہ کو جڑ سے سماپت کر کے ہی ہم لوگ کھوڑیں گے آتنگ کے ایکو سسٹم کی ریڑ توڑنا یہ ہمارے پرسازن کی سروچ پرات مکتا ہے اور عوام سکیولے کا پیکشاہ ہے کہ ایسے تتوں کو سنرکھشڑ آپ مد دیجئے ایسے تتوں کو پرسرے مد دیجئے باقی کام پولیس اور فورس کے لوگ کر لیں گے پناہ مد دیجئے اور اسی کے کامر دسکوں تک جمہو کسمیر ابحاؤ مجبوری اور سامان نیادمی ڈر کے سائے میں جیتا تھے چاہے سوپور ہو یا سانبھا ہو سب جگہ ایک سمان بیوستہ چلے جمہو کسمیر کا ہر ایک جلا ہر ایک سہر ہر ایک گاؤ پرسازن کی نیجر میں اس کے کاریوں میں سب بھی آئی پی ہیں کوئی کم محتوپون نہیں ہے آج اگر پوری کسمیر گھاٹی کے میرے بھائی بہن مرجی سے جی رہے ہیں تو اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ ہے کہ ترقی کی ایک آنچھا نے گریب کے گھر میں جنم لینا شروع کر دیا ہے اور عوام نے ایک سور سے کانفلکٹ پرفیٹیلز کے خلاف آواج اٹھانے کا من بنا لیا اس بیوستہ کو نشید روپ سے آگے بڑھانے میں آپ کا سہیوگ چاہیے اور جو بات مہتاجی کہا رہے تھے دوہزار سانتالیس تک جب بھارت اپنی آجادی کا سوہ سالگیرہ منائے گا تب جمہو کسمیر کا یوگدان دیس کے کسی راجے سے بھارت کو بکست بنانے میں کم نہ رہے ایسا جمہو کسمیر آپ ہم سب مل کر کے بنا سکتے ہیں تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے ہم ایسا واتاورن چھوڑ کے جائیں ایسا ماہول چھوڑ کے جائیں جس میں ہم نئے سپنیں پال سکیں اور اسے پورا ہوتے ہوئے دیکھ سکیں